السلام علیکم جی and welcome again to my channel life of teiba and another video willow کا آغاز میں تقریباً دوپہر سے کر رہی ہوں کیونکہ یہ سنڈے کی روٹین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جو thumbnail پہ آپ نے اپنا اور میرا topic دیکھا ہے اس پہ میں آپ سے بات بھی کروں گی بہت important topic ہے سو آج کی ویڈیو بلکل بھی skip کرنے والی نہیں ہے یا آگے کر کر کے دیکھنے والی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک point جو ہے وہ آپ کے لیے فائدے مند رہے اور آپ کے زندگی بطن چاہے ہے راج لاہور میں موسم بھی پہلے سے کچھ بہتر تھا کچھ بہتر تھا بہت اچھا تو نہیں تھا لیکن پہلے دنوں کی نسبت آج کچھ گرمی میں کمی آئی تھی ورنہ روز ایسے ہی ہوتا ہے کہ صبح جب ہم مٹتے ہیں تو اچھے خاصے بادل ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ خوب برسیں گے لیکن نئی جی کوئی بارش نہیں ہوتی اور اگر بارش ہو جائینا تو اس کے بعد بہت ہی عجیب سا اور painful حفظ شروع ہو جاتا ہے تو خیر آج حفظ میں بھی تھوڑی کمی تھی تو ہوریا کو ریڈی کر کے میں نے تھوڑا سا ٹیرس پہ موسم انجوائے کیا لیکن اس سے پہلے میں نے اپنا سن سکرین اپلائی کرنا بلکل بھی نہیں بھولا کیونکہ باہر دھوپ تو نہیں تھی لیکن اس کے بعد میرا ارادہ بن رہا تھا کہ چلو بھئی ابنا کچن میں کچھ چٹ پٹا سا بناتے ہیں خود بھی انجوائے کرتے ہیں اور فیملی کو بھی انجوائے کرواتے ہیں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے اور کوئی بھی کام نظر نہیں آتا اور کئی بار پورا دن بہت ہی مصروف گزرتا ہے تو یہ سنڈے ہی کیسا سنڈے تھا کہ بہت مصروف گزرا کیسے شروع ہوا اور کیسے ختم ہوا نہیں بتا چلا خیر ہم سبھی ہاؤس وائفز کی یہی لائف ہے کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن گھر کی ذمہ داریاں گھر کے کام ختم نہیں ہوتے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹاپک پر بھی بات کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ آج پانچ ایسے طریقے بھی شیئر کروں گی جس سے آپ سٹریس فری رہ سکتی ہیں انزائیٹی ڈیپریشن جیسی بلاؤں سے آپ دور رہ سکتی ہیں میری نظر میں تو یہ کسی بلا سے کم نہیں ہے کیونکہ انسان کی لائف ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تو آج میں جو پانچ طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یقین کریں کہ یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوں گے سو آپ نے ایک ایک طریقے کو ایک ایک ٹپ کو بہت دھیان سے سننا ہے اور پھر سے فولو کرنا ہے سب سے پہلے تو میں سب ہی ہاؤس وائفز کو یہی کہنا چاہوں گی کہ بھئی اپنا لائف سٹائل اپگریٹ کریں اگر ابھی بھی آپ اپنا لائف سٹائل نہیں بدلیں گی تو پھر کب بدلیں گی آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے میں بار بار آپ کو یہی موٹیویٹ کرتی ہوں آپ مجھے دیکھ لیں کہ اب آج میں نے ناشتہ بھی کروایا ہے اپنی فیملی کو اس کے بعد میں نے ابھی کچن کے کام بھی دیکھنے تھے اپنے بیٹے کو بھی میں نے تیاری کروانی ہے تو اس کے باوجود میں پہلے ریڈی ہوئی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے باقی کے کام دیکھوں گی اور باقی کا دن گزاروں گی جب ہم تھوڑا سا تیار ہو جاتے ہیں چینج کر لیتے ہیں پرفیوم لگا لیتے ہیں لائٹ سا میک اپ کر لیتے ہیں گھر میں ہلکی سی جیولری پہن لیتے ہیں تو یقین کریں کہ اس سے ہمارے موٹ پہ ہماری پرسنیلیٹی پہ بہت اثر پڑتا ہے ابھی میں پکوڑے بنا رہی ہوں شام کی چائے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بات بھی کرتی جاؤں گی اور روٹین کی کام جو ہیں وہ بھی چلتے جائیں گے اور آپ میری سنڈے کی روٹین پی دیکھے گا سب سے بڑھ کر جو بات ہے نا کہ آپ پریکٹیکل اپروچ کریں اب پریکٹیکل اپروچ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا لائف سٹائل بدلنے کے بعد آپ نے اللہ تعالی سے کنیکٹڈ ہونا ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی ہیں تو پھر انزائٹی ڈپریشن یہ جو بلائے ہیں نا یہ بہت زیادہ حملہ آور ہو جاتی ہیں تو بھئی آپ نے انہیں مات دینی ہے انہیں ہرانا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی آپ نے ہی کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ جی نماز پڑھنا شروع کریں جو بھی آپ کے مسائل ہیں جو بھی مشکلات ہیں ہر گھر کی مشکلات الگ ہوتی ہیں ہر بندے کی پرابلمز الگ ہوتی ہیں سو میں کسی ایک پرابلم کو لے کر بات نہیں کر رہی ہوں آپ کا زندگی کو لے کر یا کسی شخص کو لے کر کوئی بھی مسئلہ ہے نا یہ سب آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالی سے بیان کرنے ہیں یقین کریں کہ آپ جائے نماز بچھا کر اللہ تعالی کے سامنے رو کر گر گڑا کر دعا کریں یا کسی کی وجہ سے آپ تنگ ہیں پریشان ہیں تو اس کا شخص کو آپ اللہ تعالی سے کریں پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر سکون بھی آ جائے گا اور آپ کے مسائل بھی حل ہونا شروع جائیں گے سو صرف باتیں کرنے کی بجائے یا اپنا برا حال کرنے کی بجائے پریکٹیکل اپروچ کریں اس کی پریکٹس کریں ہمارے معاشرے میں جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا سو ہمارے معاشرے میں انڈائیگنوز انزائیٹی سٹریس ٹائپ کی چیزیں زیادہ ہیں کیونکہ ایک انسان مایوسی محسوس کرتا ہے زندگی سے اکتایا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے یا ایسے لوگ سونا بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ انوائنمنٹ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو وہ الگ تھلگ رہ کرنا تو زیادہ نیند لینا شروع کر دیتے ہیں زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں سو ہمارے معاشرے میں سب سے پہلی تو وجہ ہی سٹریس کی یہی ہے کہ انڈائیگنوز انزائیٹی اور سٹریس ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے تو آپ نے اس سے بچنا ہے اگر آپ کے اندر مایوسی آرہی ہے آپ کے اندر پریشانی آرہی ہے آپ بلا وجہ چچڑا پنگوسہ کرتے ہو ظاہر ہے آپ کوئی چچڑا پنگوسہ ایسے ہی تو اٹھ کر نہیں کرنے لگ جائے گا اس کے پیچھے حالات ہوں گے وجہات ہوں گی پریشانیاں ہوں گی یا کسی شخص کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو ہی انسان انزائیٹی اور سٹریس میں جاتا ہے ورنہ تو کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ زندگی سے مایوس ہو جائے تو آپ نے اس سے بچنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پریکٹیکل اپروچ کریں اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور اس کے علاوہ اپنا لائف سٹائل اپگریڈ کریں جب آپ کو سٹریس ہوتا ہے تو پھر آپ کو نیچر بھی اچھی نہیں لگتی ورنہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نورمل انسان کو موسم کتنے اچھے لگتے ہیں گرمی کے بعد سردی سردی کے بعد گرمی بارش پھول پودے دراخت یہ سب چیزیں ایک عام نورمل انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں وہ نیچر کو انجوائے کرتا ہے لیکن جس شخص کے اندر انزائیٹی اور سٹریس ہوگا اس کو یہ چیزیں کبھی بھی اچھی نہیں لگیں گی اس کو نیچر اٹریکٹ ہی نہیں کرے گی تو آپ نے بھئی سٹریس سے باہر آنا ہے اس کیلئے آپ نے نیچر کو انجوائے کرنے کی کوشش کرنی ہے باہر نکلیں کھلی فضاء میں نکلیں چھت ہے تو چھت پہ چلی جائیں اگر ٹیریس ہے تو ٹیریس پہ جائیں کبھی کبھار بچوں کو لے کر باہر آوٹنگ پہ پارک چلی جائیں تاکہ وہاں تازہ ہوا میں سانس لے سکیں نیچر کو انجوائے کر سکیں انسائیٹی اور سٹریس کو بغیر میڈیسن کے بھی کیور کیا جا سکتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق اگر ایک انسان کوشش کرے ہمت کرے تو وہ سٹریس اور انسائیٹی کو نائنٹی فائی پرسنٹ بغیر میڈیسن کے ہی کیور کر لیتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو وہ ریکاور کر لیتا ہے اگر انسان کر سکتا ہے یہ ایک ریسرچ ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتی آپ ان سٹیپس کو فولو کریں ان ٹیپس کو فولو کریں اور دیکھیں انسان ہمیشہ اسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے ہمت کرتا ہے جس کے لیے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ بھئی اپنے آپ کو خوش رکھیں اپنے آپ کو اپگریٹ کریں اور سٹریس انزائیٹی سے باہر آ کر خوش رہا کریں اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو ارگنائز کریں اپنی زندگی میں سپیس کو ارگنائز کریں یعنی کہ آپ نے اپنے لیے جگہ کیسے بنانی ہے کیسے آپ نے اپنی لائف کو ارگنائز کرنا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سوچ کو بھی ارگنائز کرنا ہے ہمیشہ پوزیٹیو سوچ سوچنی ہے اور انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے ایسی سوچ سوچنی ہے اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ فری ٹائم میں نہ آپ ایک ڈائری لے لیں اور اس پہ نہ آپ اپنی تھوٹس کو لکھیں اگر کسی کے اچھے روئیے ہیں بری روئیے ہیں یا کسی کے بارے میں آپ کیا فیل کر رہے ہو وہ ڈائری پہ آپ لکھو اور اس میں سے جو جو پوزیٹیو ہے اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے اور جو جو چیزیں پوزیٹیو نہیں ہیں جن وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے سٹریس ہوتا ہے ان پہ آپ نے کروس لگانا ہے یہ آپ کو شاید اتنی بڑی ٹپ نہیں لگے کی لیکن جب آپ اس سے فولو کریں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو کروس لگایا ہوا ہے یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی سے بھی کروس ہو جائیں گی ہاؤس وائیس می ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے پلیز پورا دن کام کرنے کے ساتھ اپنے لئے سیف اور سیف ایک گھنٹہ نکال لیں آدھا گھنٹہ نکال لیں پندرہ منٹ نکال لیں اپنے لئے وقت ضرور نکال لیں جس میں آپ اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے لائف کو لے کر آپ کی کیا گولز ہیں اس بارے میں آپ سوچیں یا اس ٹائم میں آپ وہ کریں جو آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سو آپ نے اپنے پورے دن کی روٹین میں سے اپنے لئے کچھ منٹ ضرور نکال لیں اپنے آپ میں مگن رہیں اپنے آپ میں خوش رہیں نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ اپنی لائف کو اپنی پسنیلیٹی کو گروم کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹیو لوگوں پہ سوچ کے تو اپنی زندگی کو خراب کریں اور اپنی لائف کو کبھی کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن میں خراب نہ کریں بھئی اپنا کمپیریزن کرنا ہے تو آپ اپنے ساتھ کریں کہ اچھا پہلے میں اپنا خیال نہیں رکھتی تھی اب میں اپنا خیال رکھوں گی پہلے میں گھر میں ڈریس اپ نہیں رہتی تھی اب میں گھر میں بھی ڈریس اپ رہوں گی اس طرح سے خود کو موٹیویٹ کریں اور اپنا کمپیریزن مجھے خود کو اپنی لائف کو گھروم کرنا اپگریٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور میں کرتی بھی ہوں سو آپ بھی کریں آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا جب آپ اپنے آپ کو گھروم کریں گی اپنی لائف کو اپگریٹ کریں گی اس کے ساتھ اپنا انوائنمنٹ اچھا رکھنے کی کوشش کریں بے شک ابھی وقتی طور پر کچھ اچھا نہیں چل رہا آپ کی زندگی میں لیکن کوشش کرتی رہیں ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا سب کچھ بہتر ہو جائے گا جب ہم خود پوزیٹیو ہوتے ہیں خود خوش رہنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے سارے طریقے بھی آ جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ مارننگ یا ایوننگ واک ضرور شروع کریں اس سے سٹریس ریلیز ہوتا ہے اور انسان زندگی کی طرف واپس لوٹتا ہے اور جو لوگ رات سونے سے پہلے پورے دن کی نیگیٹیو سوچے سوچتے ہیں کہ اچھا فلان نے یہ کہہ دیا فلان نے وہ کہہ دیا نہیں بھئی آج سے ہاؤس وائز آپ نے ایسا بلکل بھی نہیں سوچنا ہے سونے سے کچھ دیر پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کریں کوئی بھی آپ دو تین اذکار رکھ لیں جو کہ آپ ڈیلی بیسز پہ کریں کیونکہ جب کسی قسم کا ذکر ہم ڈیلی بیسز پہ کرتے ہیں چاہے وہ سو بار ہے پچاس بار ہے تو پھر اس کے فائدے بھی ہماری زندگی میں ملتے ہیں چاہے آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں سب سے بہترین بس یہ پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند بھی آ جائے گی اور آپ نیگیٹیو سوچوں سے بھی بچ جائیں اگر آپ کو کوئی بھی ایک بات اچھی لگی ہے تو کائنلی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ